اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی کارنی ورس تجھے کھا جائے گا اگر تو کھائے گا نہیں تو کوئی تجھے کھا جائے گا آگے so you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies اس لیے آگے کی شروعات وہ جذبات اور زخم دکھ تکلیفوں سے ہوتے ہیں وہ ویکیوم سے ہوتے ہیں آگے وہ پرمسپلڈ ہوگا مگر ایک ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا آج وہ بات جائے گی اس سے بھی آگے اصول بھی تھک جائیں گے اصول بھی بور ہو جائیں گے اصول بھی وہی باتیں کرتے کرتے دل تھک جائے گا اصولوں پر جائیں گے نیا زخم چاہیے نیا درد چاہیے نیا کرد چاہیے نیا غم چاہیے اور نیا ہم چاہیے اور یہ سب نیا کرنے کے لیے نئی جنگ چاہیے نیا دشمن چاہیے ہم نہیں کہتے لاتتمنو لکال عدف کے تحت نبی نے فرمایا علیہ السلام دشمن کی تمنہ مت کر مگر جس دن تو قدم فرائے گا مزید آگے وہ خود تیرے قریب آ جائیں گے تو نئے زخم تجھے مزید تعدہ کریں گے پرانے زخموں کو اور اپنی ایڈیولوجی کو ریوائف کرنے کی چلتا جا رک نہیں اس کا فارمولا ہی یہی ہے رکنا نہیں چلتا جا دنیا اپنے راز کھولتی جائے گی اللہ کے موجزے تجھے ایسی ایسا علم دیں گے کہ تو سوچ نہیں سکتا اور پھر تو اس پوزیشن پر آئے گا اور کہے گا ان سے جو ساحل پہ ہی مر گئے انہوں نے جھٹلا دیا انقلاب کے رستے کو کیونکہ ان کی عقل اور علم سمجھ نہیں سکی ان ڈینیمکس کو جو چلنے کے بعد آتی تو سمندر کے طفانوں میں لڑتے ہوئے ساحل پہ بیٹے ہوئے کائروں کو اشاروں کی لینگویج نہیں سکا سکتا بیٹا تو صرف دعوت دے سکتا ہے اگر وہ آئے گا دنیا کے اس سمندر سے ہر کسی کو ویسے ہی جانا ہے جیسے سب گزرتے ہیں فارمولا ہے کیپ ہینگنگ آن ٹو سمتھے سٹک ٹو سمتھے پکڑ کے رکھ تجھے آگے وہ ملے گا جس کے تحت تو جلدی کر جائے گا اس لئے تو کہتے ہیں پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے دوسرا کروڑ آسان ہوتا ہے پھر اگلا دو کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اگلا آٹھ بنانا آسان ہوتا ہے پہلے دس لوگ جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تیری موت ہو جائے گی اس میں اگلے دس بنانا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ سارے لکس تو کھول چکا ہوگا دو بندے پکڑنے کے لئے دو لاکھ بنانے کے لئے دو کمپنیاں ایک کمپنی کھڑی کرنے میں ایک اورگنیزیشن کھڑی کرنے میں تجھے جو سال لگیں گے دوسری آسانی ہی سے بن جائے گا پھر دو کے بعد جب سیچوریشن پوائنٹ آئے گا تو اگلے دو ایسے ہوں گے کہ تیری روح کی چیخیں نکال لیں گے لیکن پھر اگلی چار بنانا آسان ہوگا جتنا چیرتاوہ جائے گا اتنا اس کائنات کے راست کھولتا جائے گا اور کبھی نہیں سمجھا سکے گا ان کو جو پیچھے ہی رہ گئے اس لئے ہر بات ہر کسی کو سمجھائی نہیں جاتے اور بتائی نہیں جاتے اس کے لئے اسے آگے آنا پڑے گا پری ریکوزٹ ہی دنیا کے رازوں کو جاننے کا انیشیٹیوز اور فیصلے اللہ اکبر بجرم بیٹسی کیا ہوگی آپ خاموش ہوگا ہے میرے گیا ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیخ نور احمد دشاری افیدہ اللہ وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں والیکم السلام یا خیل کریم لوگ آپ کے اس کلام کے اوپر جو ہے وہ بہت قیار آرہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ جی دعائیں آپ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے شیخ یہ بتائیں سوال ختم ہو گیا آپ کے لئے رکھیں شیخ لوگوں کے بھی سوال ختم ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا بارڈگاست ہو گیا سوال تو کافی ہیں اچھا یہاں پر جو ہے آپ نے اگر کوئی سپیسیفک کیس ڈسکس کرنا ہے جنرل ہم نے آپ کو قانون بتاتی اسی کے اندر جو ہے آپ نے ایک تو یہ فرمایا اخت آتا اس لئے کیونکہ وہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے جنگ لڑنا چھوڑ دیتا ہے نیا زخم نہیں آتا پرانے حصول ہو جاتے ہیں پرانا زخم اور اس ٹائم جو ٹائم پیریڈ ملا تھا وہ ضائع کی ہے اگلی بلاؤں گے آنے سے پہلے یہ بتائیں کہ دو قسم کی پرسٹارٹیز ہم نے دیکھی ہیں اور ہر انسان اپنے سلو دسکوری کے حساب سے اپنے آپ کو بچانتا ہے کامیابی کے لئے کون سا جذبہ زیادہ امپورٹنٹ ہے خوف کا یا پھر امید کا یعنی اگر مجھے نیگٹیو نیگٹیو رین فورسمنٹ کے ساتھ میری نیگٹیو رین فورسمنٹ کے ساتھ مجھے اگر کوئی اٹھائے گا اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا میرے مائنڈ میں خوف لے کیا ہے یہ زیادہ اچھا جذبہ ہے اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنے کا یا پھر امید کہ اگر تم راست پر رہو گے تمہیں یہ مجھے گا منزل یعنی منزل دکھا کر انسان کو موٹیویٹ کیا جائے کامیابی کی طرف یہ زیادہ اچھا ہے یا پھر اس کو خوف بتا کر کہ اگر تم آگے نہیں بڑھا اگر تمہیں ایک قدم آگے نہیں بڑھایا اگر تمہیں یہ واری جنگ آپٹ نہیں کی اگر تمہیں یہ اینیشیٹیو نہیں لیا یہ فیصلہ نہیں کیا تو جہاں آ جائے دونوں ہی میری نظر کے اندر پرائمری نہیں ہے نہ آگے کی امید نہ پیچھے کا خوف اصل چیز جو انسان کو چلاتی رہتی ہے وہ ہے رستے کا حسن رستے کا حسن ہوتا ہے منزل کی چاہت نہیں منزل کی چاہت تھکا دے گی منزل کا انتظار تھکا دے گا کیونکہ کچھ منزلیں صدیوں کے بعد کچھ منزلیں اپنی زندگی میں ملتی ہی نہیں ہیں منزلوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو رستے تھک جائیں گے اور رستوں کو سامنے رکھیں گے تو منزل نراز ہو جائے گی دونوں کا خیال رکھیں گے تو وہ پیچھے والا ساحل پہ بیٹھا ہوا ڈرانا لگ جائے گا نہ پیچھے کا ڈرائیں کیونکہ اس میں فیلئر کا خوف آ جائے گا اور نہ آگے کی ایسی پاگلوں والی امید دیں کہ آگے ٹوٹے تو ڈپریشن میں چلا جائے گا رستے کا حسن سمجھائیں اگر لوگ کو چلنے کا اس رستے پہ جو راز افشاہ ہوں گے اس رستے پہ جو باتیں پتا چلیں اس رستے پہ جو اپنے پوٹینشل کی لیمٹ پتا چلیں اس رستے پہ جو تغیرات آئیں گے جو چینجز آئیں گے جو نئے لوگ ملے گے اپنے نفس کی بدلتیوی حالتوں کا جو تجزیہ ہوگا جو اپنے نفس کے بدلتے ہوئے حال اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑنے کی جو انجوائیمنٹ ہے جو درد ہے اس کا اپنے کنوینینسز کو چھوڑنے کے جو درد ہے اس کا اپنے گھروں سے نکلنے کا جو سلمان فارسی اگر منزل کی یار میں رہتے ہیں منزل تو تھی دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاکہ لیکن رستے کا جو پین تھا ہوں کہ ایک دن میں ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لئے کہاں کہاں انہوں نے مارنی گیا تو وہ درد جب آتا وہ اور ان میں حمد پیدا کرتا تکلیف انہیں اور کنسسٹنٹ کرتا تو رستوں کے اندر جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کو انجوائی کریں جو رستوں کے آگے منزلیں ہیں اور اس کا سوچیں گے تو تھک جائیں گے ان کے کچھ ویجن دس سال کے ہوتے ہیں اور کچھ سو سال کے ہوتے ہیں میری نظر میں آگے کا پیچھے کا خوف اور آگے کی امید کے بجائے ہیں اسے یہ بتائیں کہ زندگی کا حسن ہی مشاہدہ ہے تجربات ہے یہاں رہو گے تو پیچھے والا جو تم سے پیچھے والا ہے جب وہ نکلے گا تو تمہیں رونتا ہوا نکل جائے موسیقی موسیقی